ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے ادعو ایلا سبیل رب کا حبیب لوگوں کو اپنے رب کی سبیل اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو ادعو ایلا سبیل رب کا کیسے دعوت دو بالحکمت بات کو سمجھا کر دعوت دو والموعزت الحسنہ سے نفع اور نقصان بتا کر دعوت دو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي يَعْسَنْ اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے اِنَّا رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنْ ظَلَّنْ سَبِي لَهِ تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے اس کی سبیل سے ہٹ گیا ہے وَهُوَا أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر اس کی سبیل پر قائم ہے دیکھ یہ تین لفظ ہیں اور ابتدائی گفتگو میں تین لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں حکمت، موعزہ، جدال اور یہ تین لفظ خوران کے ہیں اُدْعُوْ اِلَا سَبِي لَرَبَّكَ بِالْحِقْمَتِ وَالْمُوعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَلُ دعوت دو لوگوں کو ہدایت کرو لوگوں کی حکمت کے ذریعے موعزے کے ذریعے اور اگر کوئی بحث کرے تو اس سے اچھی بحث کرو دیکھئے دنیا میں جب بھی کوئی عزم آتا ہے کوئی نیا دین آتا ہے یا کوئی سیاسی دینی تحریک آتی ہے تو پبلک میں تین قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں رد توجہ رکھئے گا اس لئے کہ مندلِ تبحید میں ہوں جب بھی کوئی دین آیا جب بھی کوئی سیاسی تحریک دین کو شوڑو سیاسی تحریک آئی تو تین قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں پہلے وہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس تحریک میں ہے کیا دوسرے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر جوائن کیا تو فائدہ کیا ہے اور اگر چھوڑا تو نقصان کیا ہے تیسرے دانشور پڑھے لکھے لوگ جو اپنی جھوٹی آنا کی تسکین کے لیے بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو تین ہی قسمیں ہیں انسانوں کی کسی بھی تحریک کے مقابلے پر یا سمجھنا چاہے گا یا لفع نقصان معلوم کرنا چاہے گا یا بحث کرنا چاہے گا اپنی جھوٹی آنا کی تسکین کے لیے حبیب اگر سمجھنے والا آجائے تو حکمت سے سمجھا دے اگر سمجھنے والا آجائے تو حکمت سے سمجھا دے اگر نقصان معلوم کرنے والا آجائے تو معجز سے بتلا دے اور اگر کوئی اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے سننا بھئی تو حبیب اس طریقے سے بحث کر تو بحث کا بہترین طریقہ ہے یہ جملہ پہنچ گیا یہ میسیج اللہ کا پہنچا پیغمبر کو اللہ نے ثابتہ اخلاق دیا ہے کہ اس طریقے سے بحث کرو اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے یعنی لہجہ نرم رہے آواز ہی نہیں رہے لوگوں سے سختی سے بات رکھ کرنا دل لشین انداز میں بحث کرنا تو وہ اسلام جو تبلیغ میں بحث کو بھی پسند نہ کرے وہ کوڑے مارمار کے تبلیغ کرنے کو کیسے پسند کر دے گا سلام کی دعوت کے اسلام کی طرف بولانے کے اسلام کی طرف بولانے کے کل تین طریقے ہیں بھئی یہ تینوں طریقے ذہن میں نشین ہو جائیں پھر یہ تنہید اس مقام پر اختتام پیزیر ہو جائے گی اسلام کی طرف بلانے کے کل تین طریقے یا حکمت سے بلاؤ یا معاہدے سے بلاؤ یا جدانِ احسان سے بلاؤ اچھی بہت سے بلاؤ چاہو تھا کوئی طریقہ نہیں ہے تو جس اسلام میں طریقے ہی تینوں اس اسلام میں اسلحے کی گنجائش نہیں ہے بہت دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے اور آپ سے بخاطب ہوا ایک طویل بیماری کے بعد تو اور تمائیں ابھی جاری ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہی تو سمجھ میں آتا ہے بیمار آلِ محمد بھی ہوئے تھے نہیں بیمار میرا رسول بھی ہوا تھا اگر بیمار نہ ہوتا تو یہ نہ کہتا اپنی بیٹی سے کہ میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں بہت بہت توجہ رکھنا میں دمائیں کھا رہا ہوں بہت توجہ رہے اس لئے جملہ کہے کے بھی راگے بڑھوں گا تو پیغمبر بیمار ہوئے یہ بھی تو چادر میں گئے تھے ٹھیک ہے نا علی خیبر کے دن ان کی آنکھیں رحمد آلود تھیں آشو بے چشم تھی بیمار تھے یا نہیں تھے بہت ہے نا حسنین بیمار ہوئے تھے جب سور حالتہ نادل ہوا تھا منت مانی تھی نا بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ بڑے نازلک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور یہ بیش میں ایک جملہ آ گیا ہے اور اس جملے کو بیان کر کے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا تو پیغمبر بیمار ہوئے توجہ ہوں علی بیمار ہوئے حسنین بیمار ہوئے ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے دوائے نہیں کھائیں پیغمبر کا مرض دور ہوا سیدہ کی چادر سے آلی کا آشوبہ چشم دور ہوا اللہ آبے دھانے رسول سے اور حسنین کی بیماری دور ہوئی منت سے تو کبھی ان کو اپنے جاتا نہ سمجھنا اور اپنے کو ان جاتا نہ سمجھنا اب یہ جملہ میں نے کہا کیوں یہ جو گلے کی جو پوزشن ہے نا یہ بہت دنوں کے بعد بولنے کی وجہ سے تو آپ اس سے پریشان نہ ہو یہ خود بہت ٹھیک ہوگا اور گلے ٹھیک ہوتے ہی ہیں ذکر محمد والے محمد سے وہ گلے منہوز ہیں جن سے زکریہ لی نہ نکلے موسیقی 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 اتراز کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے اب میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی جنگ میرے نبی کی کونسی ہے جس میں تلوار اٹھی پہلی نبی پہلی جنگ نبی کی جس میں تلوار اٹھی وہ تھی جنگ بلر اور یہ پہلی جنگ ہے اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھی اور اس میں کتنے سباہی گئے ہیں رسول کے ساتھ تین سو تیرہ اور بتلا ہوں جا کے تاریخوں میں دیکھ رہا میرے اس جملے کو کہ ان میں ایسے بھی تھے وہ تین سو تیرہ میں ایسے سباہی بھی تھے جن میں سے کسی کے پاس تلوار نہیں تھی کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے لکڑی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی جنگ میں جا رہا ہے لگلی اس جہاں لڑنے کے لیے اور جن کے بعد گھوڑا نہیں تھا وہ پیدا جا رہے تھے جنگ میں تو اب ایک جمعہ کہنے کی مجھے یادت دیتے ہو بڑا نازوک مرحل ہے اسلام کی پہلی جنگ اور اس میں پہلی جنگ سے پہلے رسول نے تلوار نہیں اٹھائی اعتراض ہے نا کہ اسلام کو رسول نے تلوار کے زور سے پھیلایا اس کو باتے کرنا چاہ رہا ہوں پہلی جنگ اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی رسول نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی اس پہلی جنگ میں گئے ہیں تین سو تیرہ ٹھیک میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تین سو تیرہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے یہ تین سو تیرہ کس تلوار سے مسلمان ہوئے تھے تو یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی میرے نبی کے کردار کی تلوار تھی سنتے جاؤ سنتے جاؤ یہ گلہ تو رہما ہو جائے گا اس کی فکر نہیں ہے لیکن دیکھو بہت دن تک اگر کوئی چیز استعمال نہ ہو تو پھر اس میں خلل تو پیدا ہو جاتا ہے اسی بھی تو کہا جاتا ہے کہ اپنی زبانوں کو ذکر آل محمد سے تر رکھو تاکہ زبانیں استعمال ہوتی رہیں اچھا تو اب اسلام میں دین کو پھیدانے کے لیے تلوار کی گنجائش نہیں ہے اور اتنا محترم ہے انسان سننا بھئی سننا کہ اسلحہ آمن کی آخری نوبت پر کہ اگر آمن نہ ہو رہا ہو بغیر اسلحے کے تو اسلحہ استعمال کیا جائے اس کے علاوہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا قرآن نے کہا سننا من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فقعن ما قتل ناس جمیع ومن احیاء فقعن ما احیاء ناس جمیع جو شخص ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا سوال اللہ یہ آیتیں بہت رہی ہیں جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا ومن احیاء اور جو کسی انسان کو بچا لے فقعن ما احیاء ناس جمیع اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا دیا تو ایک ایک انسان پوری انسانیت کا رمائندہ ہے تو اب ذرا سوچ سمجھ کے اس کے خلاف اطلاح اٹھانا لے ساتھ جہاں تک آگئے تو اب آرام آرام سے سنتے دے لو بہت آرام اور میں نے عرص کیا ہے کہ میں رخ بدل کے بات کر رہا ہوں دیکھو انسان کا احترام اور اگر یہ احترام پہنچ لیا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا یہی سے کتنا احترام ہے کہ ایک کو تم نے قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کر دیا ایک کو بچا لیا پوری انسانیت کو تم نے بچا لیا یہ ہے نا احترام نہیں میں عجیب و غریب جمعہ کہنے والا ہوں بچہ ماں کے شکم میں آیا ٹھیک اس کا احترام کرو اگر احترام واجب نہ ہوتا تو حمل ساکت کروانا حرام نہ ہوتا یہ بات پہنچ گئی؟ دیکھو پر پیٹ میں آیا ہے پیٹ میں آیا ہے ابھی دنیا میں نہیں آیا انسان پیٹ میں آیا اس کا احترام ٹھیک ہے نا؟ یہ سبب ہے کہ ہماری فقہ اسلامی کتابوں میں اگر چھ ہفتے کا حمل ہے اور گروہ دیا گیا نعوذ باللہ تو اس کی دیت اتنی ہے اگر چار ہفتے کا ہے تو دیت اتنی ہے اگر دو مہینے کا ہے تو دیت دیا ہے پوری ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ حمل کو ساکت کروانے پر کفارہ کتنا داگو ہوگا ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ وہ ہے جو آ رہا ہے یہاں تک ہم آ گئے اس کا احترام کرو جو آ رہا ہے دنیا میں جو انسان آ رہا ہے اس کا احترام کرو اچھا وہ آیا اس نے زندگی گزاری اور اب وہ چلا گیا اب تو مردہ ہے اب تو کچھ بھی نہیں مر گیا وہ ختم کر دو اب تو احترام ختم کرو اس لیے کہ تم ہو افادیت پسند مواشرے کے یہ جملہ میں نے کیا کہا بہت عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہوں لیکن مجھے اپنی گفتگو پر اعتبار نہیں ہے لیکن تمہاری سماعت پر اعتبار ہے یہ میں نے کہا کیا کہ تم ہو افادیت پسند مواشرے کے بھائی سننا یہ جملہ یہ جملہ سننا بالپوائنٹ ہوتے ہیں جب تک اس میں روشنائی ہے استعمال کرو جب ختم ہو جا اٹھا کے پھیک دو رکھتے نہیں ہیں اسے اٹھا کے پھیک دیتے ہیں لائٹر جب تک اس میں ایدھن ہے گیس ہے اسے استعمال کرو جب لائٹر ختم ہو گیا اٹھا کے پھیک دو بھائی ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا یعنی جب چیز بے مصرف ہو جائے جب چیز بے مصرف ہو جائے تو اسے رکھا نہیں جاتا اسے اٹھا کے پھیک دیا جاتا ہے یہاں تک میرے ساتھ آگئے ہیں وہ لوگ جو نبی کو لائٹر جاتا سمجھتے ہیں وہ آج بھی نبی کا اترام نہیں کرتے سمجھ رہے ہیں نا بات کو اچھا تو اب وہ انسان آیا اس نے دنیا میں کام کیا تمہیں فائدے پہنچائے انسانیت کو فائدے پہنچائے وہ چلا گیا اب مردہ پڑھا ہے اٹھا کے پھیک دو کہا نہیں خبردار اسے غسل دو اسے کفن پیناو اس کی نبات جنادہ پھرو اسے لے جا کر احترام کے ساتھ ڈفن کرو اس کا اجساد سواب کرو کتنا احترام